بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیاریہ سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس ہماری آج کی وڈیو ہے بی ایس فائن آرٹ پہ جس کو بی ایف اے بھی کہا جاتا ہے بیچلر آف فائن آرٹ دیئر سٹوڈنٹس آج کی وڈیو بالخصوص ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو لوگ فائن آرٹ کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ وہ سٹوڈنٹ جو فائن آرٹ کی ڈگری جو فائن آرٹ کے سٹوڈنٹ مجودہ وقت میں ہیں تیسرے نمبر پہ وہ سٹوڈنٹ جو فائن آرٹ کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں لیکن وہ اس کے سکوپ سے ان کو آگاہی نہیں ہے سکوپ کے بارے میں نہیں جانتے تو دیئر سٹوڈنٹس ہم آج کی وڈیو میں ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ فائن آرٹ کیا ہے سیکٹر کے یونیورسٹریز میں کتنا ہے اور اس کے بعد پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹریز میں کتنا ہے کسی نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس فائن آرٹ کا ڈیوریشن کتنا ہے کتنی مدت ہے کتنے عرصے کا یہ پروگرام ہوتا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس فائن آرٹ کیا جو فی پیکجز ہیں وہ کیا ہیں پبلک سیکٹر کے یونیورسٹریز میں کیا ہیں اور اس کے بعد پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں کیا ہے نیکسٹ ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس فائن آرٹ کا سکوپ کیا ہے اس کا فیوچر کیا ہے اس کا میس جوبز ایریا کہاں کہاں ہے اور لاسٹ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس فائن آرٹ کر لینے کے بعد آپ کا جانسا سیلری پیکج ہے وہ کیا ہوگا اور اس سے نیکسٹ والی ویڈیو میں جانسی ڈی اسپلونٹس اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس فائن آرٹ میں پڑھا جانے والے سبجیکٹس اور اس کے بعد بی ایس فائن آرٹ کروانے والی ٹاپ کے یونیورسٹیز کون کون سی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پر ڈسکس کریں گے تو دیئے سٹوڈنٹس اگر ہم بات کریں بی ایس فائن آرٹ کی یا دوسرا بیچلور آف فائن آرٹ کی سب سے پہلے تمہیں جاننا ہوگا کہ فائن آرٹ کسے کہتے ہیں ٹھیکے تو دیکھنڈ یہ سٹوڈنٹس فائن آرٹ اس دی سٹاڈی آف میکنگ آف ویجوال ورک فائن آرٹ اس دی سٹاڈی آف سٹاڈی آن میکنگ آف ویجوال ورک آف آرٹ یہ ایک آرٹ کا کام ہے یہ مختلف فارم میں آرٹ ہو سکتا ہے آرٹ کا حاجت ہے فن کو یہ فن ہے اور مختلف فارم میں ہو سکتا ہے یہ ڈانسنگ ہے یہ پینٹنگ فوٹوگرافی فلم آرچیٹیکٹر ٹھیک ہے میز فائن آرٹ اس دی سٹاڈی یہ ایک ایسا علم ہے ایسی سٹاڈی ہے جس میں یہ فن دکھایا جاتا ہے یہ ویجوال ورک کیا جاتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ فارم میں ہو سکتا ہے یہ ڈانسنگ کی فارم میں ہو سکتا ہے یہ پینٹنگ کی فارم میں ہو سکتا ہے یہ فوٹوگرافی کی فارم میں ہو سکتا ہے اور یہ فلم کی فارم میں ہو سکتا ہے اور یہ آرچیٹیکٹر وغیرہ کی فارم میں ہو سکتا ہے تو ڈیہ سٹوڈنٹس اگر ہم دیکھیں بی ایس فائن آرٹ کا یہ بیچلور فائن آرٹ کا الیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے تو ڈیہ سٹوڈنٹس آپ انٹرمیڈیر کے بعد آپ اس کے لیے الیجیبل ہیں آپ نے ایف ایسی میٹیکل کے ڈگری حاصل کیے چاہی ایف ایسی پری انجین نہیں کی آئیسیس کیا آئیکوم کیا ڈی کوم کیا ایف اے کیا ایف ایٹی کیا اے لیول کیا یا اس کے ایکول آپ نے تعلیم حاصل کیے تو دن آپ بی ایس فائن آرٹ کے لیے الیجیبل ہیں میز اگر آپ کا جو ذوق ہے وہ شوق ہے وہ پینٹنگ میں ہے وہ فوٹوگرافی میں ہے وہ فلم انڈسٹری میں جانے کیا ہے وہ آرچی ٹیکٹر میں ہے یا مدلے کے وہ ڈانسنگ وغیرہ میں ہے تو آپ کے لیے بی ایس فائن آرٹ کے ڈگری دی بیسٹ ڈگری رہے گی تو اگر اس کا میریٹ دیکھا جائے تو ڈیو سٹوڈنٹس پرائیوٹ سیکٹر میں جانے کے لیے آپ کے کامز کام فیفٹی پرسنٹ کے اس سے آب آب مارکز ہونا ضروری ہے لیکن اگر آپ پبلک سیکٹر کی کسی یونیورسٹری میں ایڈمیشن لیتے ہیں فائن آرٹ میں تو ڈیو سٹوڈنٹس پبلک سیکٹر کی یونیورسٹری میں جو انسا میریٹ ہے وہ سیونٹی پرسنٹ سے لے کے ایٹی پلس پرسنٹ تک رہتا ہے میری ایٹی پرسنٹ پلس تک ہے نائنٹی پرسنٹ بھی بساوقات کر جاتا ہے کیونکہ میریٹ ہر سال بانتا ہے سٹوڈنٹس کے نمبر دیکھتے ہوئے ہر یونیورسٹری اپنا میریٹ بناتی ہے اور اس کے بعد اگر اس کا ڈیوریشن دیکھا جائے تو ڈیو سٹوڈنٹس یہ چار سال کی ڈگری ہے اور اس کے آٹھ سمیسٹر ہیں ہر سمیسٹر کا جانسا دورانیا ہے وہ چھ ماہ ہے اتاکہ فائن آرٹ کے بعد دبلومیں بھکروائے جاتے ہیں سال کا ڈبلومہ بھی ہے دو سال کا ڈبلومہ بھی ہے ٹھیک ہے نا باز اس کو تین سال میں بھکروائے جاتا ہے ٹھیک ہے نا اب یہ پروپر ڈگری ہو رہی ہے باز مدلہ کہ ہم یونیورسٹریز پہ ڈسکس کریں گے نیکس وڈیو میں اب باز اب یونیورسٹریز ہیں جون سے بی ایس فائن آرٹ کے نام سے اس ڈگری کو آفر کر رہی ہیں اب بقاعدہ چار سال کی ڈگری ہے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر دونوں میں اس کا سکوپ ہے گورمنٹ جاب بھی اس کے آفر ہوتی ہے اس کے بات پرائیوٹ سیکٹر میں بھی آپ جابز کر سکتے ہیں اب یہ ایس فلانہ سے مہین بات آجاتی ہے فی پیکجز کی اگر آپ کسی پبلک سیکٹر کے یونیورسٹری میں آپ کا اڈمیشن ہو جاتا ہے گورمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹری میں ہو جاتا ہے تو گورمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹری کے فی پیکجز ہیں وہ ڈفرنٹ ہیں تیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک پر سمیسٹر فی گورنمنٹ سیکٹر کے یونیورسٹری میں ہے اور اگر آپ کسی پبلیس سیکٹر کے یونیورسٹری میں جاتے ہیں تو ظاہری بات فائن آرٹ ہے جس میں ڈانسنگ پینٹنگ فوٹوگرافی فیلم آرچیٹیکٹر وغیرہ یہ چیزیں سکھا جاتی ہیں دن وہاں پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹری میں اس کا جو سیلری فی پیکجز ہیں وہ زیادہ ہوں گے وہ کتنے ہو سکتے ہیں وہ کم از کم سکسٹی تھوزن سے لے کے ایٹی تھوزن پلس تک پر سمیسٹر میں چھ ماہ کی جانسی فیس ہے وہ ساٹھ ہزار سے لے کے اسی ہزار سے زائد اس سے زیادہ فیس بھی پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹری آپ سے ڈیمانڈ کر سکتی ہیں تو اب فی پیکجز کے بعد ڈیا سٹونٹس جانسی اصل بات آ جاتی ہے وہ آ جاتی سکوپ پہ جوب پہ فیوچر پہ کریئر پہ بات آ جاتی ہے اور فائن آرٹ کی ڈگری کا آپ کریئر دیکھیں جس قدر اس ڈگری کا کریئر ہے میں بھی کسی اور ڈگری کا نہ ہوں میں اگر اس وقت سٹونٹس آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اس سینلر میں بہت زیادہ ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف ہو اس میں میڈیکل ہے الائیڈ ہلت سائنسیز کے منز پروگرام ہے انجینئنگ کے ہیں سائنسیز کے پروگرام ہے یا فیشن ڈیزائنگ ورہ آرٹس کے پروگرام ہے کانگرس کے ہیں ان پر ویڈیو بنائی لیکن جب اس ویڈیو پہ مطلق کام کر رہا تھا اس وقت دیکھا سب سے زیادہ سکوپ اس مطلق فائن آرٹ کا ہے کہ میز جس کے پاس فن ہے وہ ہر فن ہے ٹھیک ہے تو میز یہ اب اس کے سکوپ پہ مطلق ایک ویڈیو جسٹ پوری کے پوری اس کے سکوپ پہ بنانی پڑ گئی ہے آپ دیکھ اس کا سکوپ کہاں کہاں ہے پبلک اور پرائیوٹ سیکٹر میں اتاکہ فائن آرٹ کے ڈگری حاصل کر لینے کے بعد آپ اپروکسیمٹل جو ان سے سٹوڈنٹس ہیں وہ گرمنٹ سیکٹر کی کسی مطلق دیپارٹمنٹ نہیں جاتے وہ پرائیوٹ سیکٹر میں اپنا سرف کرتے ہیں اور بلکہ لاکھوں نہیں ازاروں نہیں وہ لاکھوں کے ساپ سے اپننگ کرتے ہیں پر منت اب دیکھئے سکوپ کہاں کہاں ہے کن کنی ایریاز میں آپ کام کر سکتے ہیں فیوچر کیا ہے کریئر کیا ہے کارٹونیسٹ کے طور پر آپ کام کر سکتے ہیں جہاں کارٹون بنتے ہیں آپ کس گھر میں کہاں جو ان سے بچے ہیں وہ کارٹون نہیں دیکھتے وہ اسلامکس کارٹون بھی ہو سکتے ہیں وہ اسٹوریکل کارٹون بھی ہو سکتے ہیں وہ مطلق ایز افن کارٹون بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد بہت تھی میز جہاں ان سے کپڑے کے جہاں ڈیزائن بنتے ہیں اسی اریا میں بھی ان کے لئے کام ہے پروڈکشن آرٹیسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں فری لانسر فری لانس ورکر بن سکتے ہیں سوفٹ ویر کمپنیز میں ان کے لئے جابز آفر ہوتی ہیں فیشن ہاؤسیز میں جابز آفر ہوتی ہیں کمرشل فوٹو گرافر بن سکتے ہیں اور اس کے بعد کریٹیو رائٹر بن سکتے ہیں پینٹر بن سکتے ہیں انسٹکٹر کے طور پر مختلف اداروں میں کام کر سکتے ہیں منوفکچرنگ سیکٹر میں کام کر سکتے ہیں ڈرائنگ پیچر کے طور پر اپنی خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں میوزک ٹیچر کے طور پر خدمات سارا انجام دے سکتے ہیں پروڈکٹ ڈیزائنر کے طور پر کام کر سکتے ہیں فیلم انڈسٹری میں جابز کر سکتے ہیں پبلیشنگ ہوسیز میں کام کر سکتے ہیں ویب پورٹلز پر کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آرٹ کریٹرز پر کام کر سکتے ہیں کریٹیو ایڈیٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں وہ سٹوڈنٹ جنہوں نے فائن آرٹ کے ڈگری حاصل کی ہوتی ہے اس کے بعد ایڈورٹائزنگ کمپنیز میں کام کر سکتے ہیں 3D آرٹسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں پرچیزنگ مینجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں ڈزائنر کے طور پر کام کر سکتے ہیں فیشن میکزین میں کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ٹیکسٹائل انڈرسٹریز میں انکلی جابز آفر ہوتی ہیں گرافک ڈزائنر کے طور پر کام کر سکتے ہیں فیشن کانسلٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں آرٹ سٹوڈیو اینڈ گیلریز میں کام کر سکتے ہیں پروڈیوسر کے طور پر کام کر سکتے ہیں ٹیلی ویزن اینڈ ریڈیو انڈسٹریز میں ان کو جابز آفر ہوتی ہیں اور اس کے بعد آرٹ ڈریکٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں سٹل فوٹوگرافر کے طور پر کام کر سکتے ہیں مووی میکر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آرٹ اینڈ فیشن مارکیٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں آرٹ ڈریکٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اس کے بعد فائن آرٹسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں فیشن ڈزینر کے طور پر کام کر سکتے ہیں مارکٹنگ منجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں انٹیریر ڈیکوریٹر کے طور پر کام کر سکتے ہیں میڈیا من کے طور پر کام کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ملٹی میڈیا آرٹسٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں پروڈکٹ منجر کے طور پر کام کر سکتے ہیں اس کے بعد کمپیوٹر اینی میٹر بن سکتے ہیں کیلی گرافر بن سکتے ہیں ایمنٹ آرگنائزر بن سکتے ہیں ماسٹر ٹرینر بن سکتے ہیں اس کے بعد لیکچرر بن سکتے ہیں ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں کام کر سکتے ہیں اس کے بعد فرنیچر ڈیزائنر کے طور پر کام کر سکتے ہیں فرنیچر ڈیزائننگ یہ جو ڈیپارٹمنٹس میں کام کر سکتے ہیں وکیشنل انسٹیٹوٹ جون سے ہیں اس میں کام کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ کتنی فیلڈ بن جاتی ہیں جن کے اندر کم از کم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 50 پلس ایریاز ہیں پچاس سے زائد ایریاز ہیں جن میں فائن آرٹ کے ڈگری حاصل کر لینے کے بعد آپ صرف کر سکتے ہیں اب دیکھیں جسٹ ایک بات دیہ سنو یاد رکھا جائے کہ صرف فائن آرٹ کے ڈگری کے بعد آپ اس کے لیے نہیں جا سکتے آپ کے پاس پیس او پیپر ہو آپ جائیں اس انڈسٹری میں جا کے پیس او پیپر ان کے سامنے رکھیں اور آپ کو فوراں سے جاب مل جائے ایسا بلکل نہیں ہوگا اب اس میں کیا ہے یہ ڈگری ہے ایک آرٹ کی یہ ہے فن اگر آپ کے پاس پینٹنگ کا فن ہے فوٹوگرافی کا فن ہے فلمن کا فن ہے آرچیٹیکٹر کا فن ہے اینیمیٹر کا آپ کے پاس فن ہے ٹھیک ہے نا آپ کے پاس ڈانسنگ کا فن ہے اور دیگر چیزوں کو میک کرنے کا آپ کو فن ہے میں اس فوٹوگرافی میں آپ کے پاس جتنے چیزیں آتی ہیں آپ کے پاس بکس آتی ہیں دیگر تصویر آپ کے پاس آتی ہیں میگزین کو پر تصویر ہوتی ہیں وہ کوئی اسٹیوریکل پکچر ہو سکتی ہیں وہ کوئی کسی انسان کی پکچر ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے نا وہ کسی امارت کی ہو سکتی ہیں کسی آپ دیگر ایریاز جو ہمارے قربو جوار میں ہیں ان کی یا کسی دوسرا نون لیوی تن کی ہو سکتی ہیں اب ان کو بنانے میں بھی تو ایک فن ہے فوٹوگرافی بھی تو ایک فن ہے اگر آپ کے پاس فن ہے آپ جن چیزوں میں انٹرسٹنگ ہیں ان میں آپ سپیشل ایزیسن بھی ہو رہی ہے یہ انہیں ایریاز میں آپ سپیشل ایزیسن بھی لوگ کر رہے ہیں آپ کے پاس فن ہے آپ کے پاس سکل ہے تو دن آپ مو مانگے دام لیں گے ٹھیک ہے اب اگر اس کے سیلری پیکج کی بات کی جائے تو پبلک سیکٹر میں جانسی سیلری پیکج آفر ہوتی ہیں اگر یہ ایریاز آپ کے پاس پڑے ہیں ان میں کسی پبلک سیکٹر میں آپ کو جاب وفر ہوتی ہے تو اس ڈیپنڈ آن سکیل وہ سکیل پر ڈیپنڈ کرتا ہے آپ کا نامہ سکیل ہے آپ کا باروہ سکیل ہے آپ کا تیرہوہ ہے چودہوہ ہے پندرہوہ ہے سولہوہ ہے سترہوہ ہے جانسہ سکیل بھی ہے سکیل کے ساتھ سے ہے اگر ہم اس کا منیمم میکسیمم ٹو منیمم کی بات کریں تو تیس ہزار سے لے کے پچاس ہزار پہ پلس تک آپ کا سیلری پیکج پبلک سیکٹر میں سٹارٹ ہو سکتا ہے بٹ اگر آپ بات کریں پرائیوٹ سیکٹر کی پرائیوٹ سیکٹر میں آپ نے سرف کرنا ہے تو منیمم سٹارٹنگ پیکج ایوے گا ہے جسے ہم کہتے ہیں لفظ ٹھیک ہے نا سٹارٹنگ پیکج بیس ہزار پہ ٹھیک ہے نا بیس ہزار سے لے کر ون لیک پلس تک آپ کا سٹارٹنگ پیکج ہو سکتا ہے فائن آرٹ کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد بیچلور فائن آرٹ کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد بی ایس فائن آرٹ کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد جس قدر آپ کے پاس سکل ہوگی جس قدر آپ کے پاس نالیج ہوگا جس قدر آپ ورکنگ کرنا جانتے ہوں گے اس قدر آپ ارنگ بہت زیادہ کر لیں گے اتاکہ فائن آرٹ کی ڈگری حاصل کر لینے کے بعد approximately جانسے سٹوڈینٹس ہیں وہ پبلک سیکٹر میں نہیں جاتے اور وہ پرائیوٹ سیکٹر میں پرائیوٹ سیکٹر کی فرم جانسی ہیں اس میں وہ سرسلسلس اپنی دیتے ہیں جانہوں نے گورنمنٹ سیکٹر میں ایک سال میں کمانا ہے اتنا وہ پرائیوٹ سیکٹر میں کمس کم within 1 آر 2 منتھ وارننگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ آن لائن کام کر سکتے ہیں وہ اپنا سیلف امپلائیڈ کی طور پر کام کر سکتے ہیں میں اس گھر میں اپنا سسٹم رکھا وہاں بیٹھ کے ٹک ٹک کمپیوٹر پر کام کر کے لیپ ٹاپ پر کام کر کے آن لائن مطلب ہے کہ وہ لوگوں کو ورکنگ کر کے دے رہے ہیں اور گھر میں بیٹھے مطلب ہے کہ لاکھوں کے ساتھ سے وارننگ کر رہے ہیں تو یہ سٹوڈنٹس سے ہماری آج کی ویڈیو تھی بی ایس فائن آرٹ پر بیچولر آر فائن آرٹ پر اب ہم نے آج کی ایم وڈسکس کیا تا کہ فائن آرٹ کیا ہے فائن آرٹ کا if elegible shriterیا فائن آرٹ فائن آرٹ کا veut کتنا ہے فائن آرٹ کتنا ہے فائن آرٹ بیس سوائن آر کا جو fee پیکجیز ہیں وہ کتنا ہیں public sector کی انوريسٹی میں کتنا ہے private sector کی انوريسٹی میں کتنا مہارٹ ہوتا ہے پرائیوٹ sector کے انوراسٹی میں کتنا مہارٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو main discussion کی ہے اس ویڈیو میں وہ تھی job area وہ تھی fill that that those work فیوچر وہ تھا ایمپلائیمنٹ ایریا کہ وہ تھی آپ کی جوبز میس فائن بی ایس فائن آرٹس کی دگری حاصل کر لینے کے بعد یہ سارے ایریاز پہ ہم نے بات کی جس میں آپ جوبز کر سکتے ہیں اور لاسٹ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ بی ایس فائن آرٹ کر لینے کے بعد آپ کا سیلری پیکج کیا ہوگا پبلی سیکٹر کے یونیورسٹیز میں اور اس کے بعد پرائیوٹ سیکٹر کے یونیورسٹیز میں دونوں کے مدلے کہ ہم نے یہ سیلری پیکجز پہ بات کی تو ڈسٹورنٹ نیکسٹ ویڈیو جو ان سے ہیں اس میں ہم بات کریں گے کہ بی ایس فائن آرٹ میں پڑھائی جانے والے میجر سبجیکٹس کون کون سے ہیں اور سیکنڈ نمبر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایس فائن آرٹ کر آنے والی یونیورسٹیز کون کون سے ہیں پبلی سیکٹر کی اور پرائیوٹ سیکٹر کی تو ڈسٹورنٹ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ بچوں کی سمجھ میں آگئی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا ڈھیر سارا کیا رکھئے گا فی امان اللہ